ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ ودیالے شکشہ بوٹ نے شکروار کو دسویں اور باروی کی پرکشہ کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے بوٹ چیئرمنٹ ڈاکٹر جگبیر سنگھ نے بتایا کہ اس بار بیس اپریل سے یہ پرکشائیں آئوجت ہوں گی پرکشہ دوپہر ساڑھی بارہ بجے سے لے کر تین بجے تک ہوگی اور چھاتروں کو آدھا ہنٹا پہلے پرکشہ کیندر پر پہنچنا ہوگا بوٹ چیئرمنٹ نے بتایا کہ بوٹ نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں کوویٹ نیاموں کا بھی خاصا دھیان رکھا جائے گا وہیں کیندر میں آنے سے پہلے سبھی بچوں کا ٹیمپریچر دیکھا جائے گا جس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا اس کو کمرے میں پرکشہ دینی ہوگی اور ایک ہی کمرے کے اندر اس بچے کو رکھا جائے گا کیونکہ سنکرمت ہونے کی سمبھاپنا ہے اس بچے کو لے کر کے زیادہ نظرات میں آئیں گی لگ بگ اس پرکشہ میں ساڑھے سات لاکھ بھی جارتی دسویں بارہ بھی کی ریگولر کی اوپن کی ونڈے اگزام کی پرکشہ یہ دیں گے اور اس میں لگ بگ 3349 سرکاری سکول ہیں اور 3385 سرکاری سکول ہیں یعنی 6724 بھی جائے لگ یہ پرکشہ ارتی پرکشہ دیں گے اور دسویں کے لگ بگ 1400 پرکشہ کندر بنائے گئے ہیں اور بارہ بین کے 1100 پرکشہ کندر بنائے گئے ہیں کل ملاکر کے پچیس سو پرکشہ کندروں پر یہ پرکشہ سب بن ہوگی کرونا مہماری کے پرکشہ دیکھتے ہوئے چنوٹی جب سارے دیس کے سامنے ہی ہے اور بورڈ نے تین بار کرونا مہماری کی بچے پرکشہ کروا چکا ہے تو اس میں ہمارے بورڈ کے کرمچاری ادھیکاری انہیں سبھلتا پرافت کی ہے تو ہم اس سیلنج کو دوارہ سے سویکار کرتے ہوئے ایک بار پھر میدان میں اتر نکل کے تیار ہیں کب سے پرکشہ اے آرام مہوں گی موسیقی